آیت یا ایلی یا ایلی یا ایلی ادرکنی فی جب اللہ اللہم سل على محمد و اول محمد و اجل فرج اول محمد نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسول اللہ نعرے رسول اللہ نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیات 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 یا امام المنتظر کوئی بات نہیں دو چار کو پتہ باقی کو پتہ نہیں یہ ایک نعرہ ہے اپنے وقت کے امام کو وفا کا یقین دلانے کا یا امام المنتظر مطلب اے وہ امام جس کا انتظار کر رہے آگے سے آگے سے ریعت کہتی ہے مولا جلدی آ آج تم کہو گے جب وہ ظہور کرے گا تمہیں کہے گا مومن جلدی آ یا امام المنتظر ملکے سارے یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہی طیبین الطاہرین الماسومین خصوصاً اللہ صلی اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود وجہت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینہ تن علم سکلائن شریک القرآن وارث قرآن مظہر الیمان کامِ الکفر وطغیان دعفی الظلم ولدوان امامنا وامام لنسے والجان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑے چینچا کے اللہ اللہ فی کل موجود میں کہیں بھی خطاب کروں میں ریت کو وقت کے امام کے نام ہم خطبے میں ضرور سناتا ہوں کیونکہ ہم جیتے بھی اسی کا صدقہ ہیں کھاتے بھی اسی کا صدقہ ہیں چلتے بھی اسی کا صدقہ ہیں وہ ہمارا رہبر بھی ہے وہ ہمارا رہنما بھی ہے وہ ہمارا خیر خواہ بھی ہے وہ ہمارا سب سے زیادہ شفیق باپ بھی ہے اس لیے نام لیتا ہوں تاکہ ریت کو پتہ ہونا چاہیے اور خصوصا میری اس چھوٹی نسل کو چھوٹی پہوت کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ باہر انہیں اگر کوئی تانہ دے نا کوئی تانہ دے کوئی ڈرائے کوئی بدتمیزی کرے تو یہ کم از کم اتنے کہنے لوگی ہوں کہ ہم بے وارث نہیں ہمارا وارث آئے گا ظاہرِ آلِ محمد قائمِ آلِ محمد منتقمِ آلِ محمد وارثِ آلِ محمد نورِ آلِ محمد برکتِ آلِ محمد مسررتِ آلِ محمد عیدِ آلِ محمد تنویرِ آلِ محمد توقیرِ آلِ محمد شابہ آج بخصورت استقبال کر رہا کیا بات ہے کیا بات ہے آپ تشویر ہیں آج 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 بڑا خوبصورت استقبال کر رہو بھئی کہتے ہیں کسی کو اچھے نام سے یاد کرو تو وہ آ جاتا ہے اس لیے بھی ہم اپنے سردار کو نام سے یاد کرتے ہیں او بھئی سردار کے نوکر خزر کو یاد کرو وہ آ جاتا ہے ہاں کئی راستہ بھولے ہو نا بھٹک گئے ہو بھول گئے ہو پریشان ہو جنگل ہے بیابان ہے ریت ہے سہرا ہے پتہ نہیں چل رہا کہاں جانا ہے اسی وقت کہا کرو قائم کا نوکر خزر ہمیں راستہ دکھا کوئی نہ کوئی روپ دھار کے آ کے کہے گا ادھر جا یا ادھر چلا جا مولا کے نوکر کو یاد کرو تو وہ آ جاتا مولا کو یاد کرنے سے مولا کیوں نہیں آئے گا انشاءاللہ وہ ہماری مجالس کی ہماری محفل کی وہ زینت ہیں وہ ہماری مجلسوں کے وارث ہیں تو اس لئے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ آپ اس تقبال کرنے ہوں میں مولا کے کچھ اور نام سناتا ہوں بقیتل اولیاء بقیتل اوسیاء بقیتل انبیاء بقیتل آئیمان بقیتل اللہ فی الارث سلاة المومنین مراج المومنین موئز المومنین مزل القافرین مزل المنافقین امین مرتجز، امین زلفقار، اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تازیہ کا وارث، زلجنہوں کا وارث، امام بارگہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، غریبوں کا وارث، مسکینوں کا وارث، یتیموں کا وارث، جس کا خائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خاص وارث ہے بھئی آپ کی روحیں تو پیاسی ہیں ذکر امام کے لئے کیا بات ہے بھئی ایسے مجھے مولا نے بڑا سفر کر آکے نہیں بھیجا بڑی دور سے بادشاہ نے بھیجا آپ کے پاس روحیں پیاسی ہیں ماشاءاللہ چلو پھر مارفت کے مطی آپ کو دیکھے جائیں گے سرکان کا صدقہ بادشاہ کی نلہن کا صدقہ اپنا کمال نہیں بادشاہ کیسا کسی نے بھی کسی دور میں کہا نہ میں کر رہا ہوں میں نے کیا اس کا مطلب اس کو مارفت ہی نہیں ہوئے شابان میں کر ہی کیا سکتا ہے میں کی اوقات ہی کیا ہے اگر وہ نہ چاہیں تو ہوں لو تو چراؤ نام سرکار کے سنگی میں پھر گفتگو شروع کرتا ہوں سلونی کا وارش میراج کا وارش مبہلے کا وارش غدین کا وارش اپنے نانا کی خوبصورت زرفوں کا وارش زمزم کا وارش صفا و مروہ کا وارش کیا بات ہے کمال ہے کرم کربلا کا وارش کازمین کا وارش نجف کا وارش سامرا کا وارش مدیہ کا وارش مکہ کا وارش کانات کے چپے چپے کا وارش علماء کا وارش خطبہ کا وارش زاکرین کا وارش مقررین کا وارش جو مانے اس کا وارش جو نہ مانے اس کا وارش آپ کہو گے سید یہ کیسی بات ہے جو مانے اس کا تو سمجھاتا ہے وارش جو نہ مانے تیرے مولا حسن نے ایک دربار میں کھڑے ہو کر وہ جملہ آگیا سباب تیرے مولا حسن علیہ السلام نے ایک دربار میں کھڑے ہو کر جب ایک پلیت بھی کھڑا تھا مالک تحارت نے کھڑے ہو کر اس نجاست کے سامنے فرمایا تھا قدردان ہو نا جملوں کے تیری سردار نے فرمایا تھا جب اس نے کہا نا ہم بھی تو انسان ہیں تیرے حسن نے فرمایا تھا تم انسان نہیں میرے بابا علی کا صدقہ تمہیں شکل ادھار ملی ہے گیارہ امامو کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جنم و امہاتِ طیبین و طاحرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ رجمعین و لانت اللہ علیہ عدائیم من یوم العزل الا یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یلیتنی کنتمعکم فافوزا فاؤزا عظیمہ اپنی زبانوں کو مؤتر کرو پاک درود کے ساتھ حمد ہے اس مالک کی اس خالق کی اس پروردگار عالم کی کہ جس نے مخلوق کو پیدا کرتے ہی مخلوق کے لیے سلسلہ ہدایت شروع فرما دیا جو ہی مخلوق پیدا کی سلسلہ ہدایت کی شروع کر دیا اللہ اگر سلسلہ ہدایت شروع نہ کرتا چھٹی مل چکی تھی وقت معلوم تک کی شیطان کو پھر محشر کے دن مخلوق یہ کہتی بھٹکانے والا تو تھا بچانے والا کوئی نہیں تھا اس لئے اللہ نے بچانے والا بھی ساتھ ساتھ زمین پر بھیجا آتے رہے بچانے والے ہر دور میں پھر جو تیرا نبی ہے وہ تمام نبیوں کا نچوڑ ہے جو تیرا نبی ہے وہ تمام نبیوں کا فخر ہے اللہ سنت بیٹھا ہے ہمارے ہاں محبتی تقسیم ہوتی ہے بسم اللہ ضرور آئے کرو مجالس میں ہم محبت بانٹے ہیں ہمارے ہاں نفرت نہیں ہمارے پاس آل محمد کے معاملات خوزائل کی اتنے زیادہ ہیں ہم تیری خدمت میں وہی پیش کرتے ہیں اور ہمارے آل محمد نے ہمیشہ محبت بانٹی ہے پیار بانٹا ہے تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا تیرا کیسا ہوتا ہے تیرا کیسا ہوتا ہے امام نے فرمایا کسی بستی میں چلے جانا اس پوری بستی میں لوگوں سے پوچھنا یہاں سب سے زیادہ بہایا کون ہے سب سے زیادہ امانتیں سنبھالنے والا کون ہے سب سے زیادہ شکر کرنے والا کون ہے سب سے زیادہ سبر کرنے والا کون ہے سب سے زیادہ کمال کردار والا کون ہے سب سے زیادہ جو کہتا ہے وہ کرنے والا کون ہے فرمایا پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں وہی تو ہمارا ہوئے با پر پردگارِ عالم نے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا سرکارِ امدیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پادشاہ سرکار نے اپنے بات سلسلہ ہدایت کو اپنے پاک بھائی علی کی صورت میں جاری فرمایا سلسلہ ہدایت غور کرنا میں نے سلسلہ خلافت نہیں کہا میں ایسے موضوع چھیڑتا ہی نہیں جو کسی کو جا کے ڈسٹرب کریں اس لیے جب کائنات کے فیصلِ مہدی نے کرنے ہے تو انتظار کرتے ہیں بھائی 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 شہباز شہباز جب بسم اللہ الرمان اللہ الرمان بڑی بڑی گتھیاں سو جانی ہیں تیرے زمانے کے امام میں اللہ کی عدالت الہیہ کا وہ جج ہوگا جو ایک وقت میں جج بھی ہوگا مدعی بھی ہوگا گواہ بھی ہوگا میرا میرا زمانے کا امام جب آئے گا سرکار نے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا اپنے بھائی امیر المومنین کی صورت میں خم غدیر پر بڑا خوبصورت انداز ہے محمد کا پلانوں کا ممبر بنوایا مخلوق کٹھی تھی اوہ کہاں کہاں تک ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجمع تھا مختلف روایہ تھا ایک لاکھ تیس ہزار بھی لکھا ہے ایک لاکھ دس ہزار بھی لکھا ہے بڑا مجمع سب کا شوق ہوتا ہے نا محمد کے پیچھے حاج کرے محمد کے ساتھ ساتھ حاج کرے ایسے ہیں بڑا مجمع تیری سرکار نے خم غدیر کھڑے ہو کر امت سے کچھ سوال کیا تیری سرکار فرماتے ہیں دنیا والو مخلوقو میری امتیو میرے صحابہ مجھے چاہنے والو یہ بتاؤ میں کون ہوں سب نے کہا سرکار آپ صادق بھی ہو امین بھی ہو سچے بھی ہو امانتوں کا خیال رکھنے والے بھی ہو اچھا یہ بتاؤ جو میں کہتا ہوں وہ میں کہتا ہوں یا جو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہوں سب نے کہا سرکار وما یاں تکون الحواں کیا مزدا کے ہیں جو وہ کہتا ہے آپ وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ میں نے تمہیں کہا ہے ملائکہ ہے تم نے دیکھے نہیں سرکار فرمایا تم نے مان لیے کہا سادق جو ہو ہم نے مان لیے اب دیکھتا ہوں مجمع میری بات کو کہاں تک لے جاتا ہے تمہیدی جملے ہیں اب دیکھتا ہوں سرکار آپ سادق جو ہیں آپ سچے جو ہیں آپ نے کہہ دیا ملائکہ ہیں تو پھر ہوں میں نے تمہیں کہا ایک جنت ہے تم نے دیکھی نہیں مانتے ہو سب نے کہا لب بھے ہم نے دیکھی نہیں مانتے ہیں میں نے کہا ایک جہنم ہے کسی نے دیکھی کہا نہیں بڑے آلہ ہو بغیر دیکھے جنت بھی مانی جہنم بھی مانی فرشتے بھی مانے جو جو میں کہتا رہا تم نے نہیں دیکھا مانا آج سادق کہہ رہا ہے جو منوایا ہے بغیر دیکھے منوایا آج دکھا کے منوایا آج دکھا کے منوایا با بھائی بھائی میں مشکل بات تو نہیں کر گیا میں نے جو کہا تم نے نہیں دیکھا مان لیا آج میں تمہیں دکھا کے مانا رہا من کنتو مولا ہو کیا بات ہے یہ تو مونوں کے دلوں پہ ایسے راج کرتے ہیں جملہ آئے 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 مومن سب کچھ بھول جاتے ہیں من کنتو مولا نہیں مولا اچھا میں تم ایک بات اور بتاتا جاؤں مولا کا مطلب کیا ہے بس خالی من کو تم مولا نا 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 فری سرکار فرمانا چاہ رہے تھے جس جس کا میں مالک ہوں اس اس کا علی مالک ہے مالک کی مرضی غلاموں کی مرضی چلتی ہے یا مالکی چلتی ہے اچھا آج میں غلام کا واقعہ سنا دوں پھر دیکھتا ہوں ہم غلام ہیں یا ابھی نہیں سالی من کنتو مولا تو نہیں مگاہ رہے ہیں کیا واقعی غلامی ادا کرتے ہیں یا نہیں لو جی یہ لفظ غلام اپنے اندر ایک بھرپور طاقت رکھتا ہے کیوں پہلے تو غلام کوئی کسی کا بنتا نہیں بن جائے تو پھر کمال میار لاتا ہے بھلا کیسے دیکھنا بہت طرف ہوتا کیسے ہے اس کو پہلے میں دنیاوی مثال کے ذریعے تجھے سمجھاؤں دنیاوی مثال یہ ہے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تاریخ نے محمود لکھا ہے میں بہت تھوڑا ہی پڑھوں گا پیغام دے کے جاؤں گا اتنی دور سے آئے ہوں آپ نے بھی تو انتظار کیا ماشاءاللہ آپ سب میں دیکھ رہا ہے در راستے میں کالے آ رہی تھی کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں میں نے کہا مومن انتظار کر رہے ہیں ماشاءاللہ سارے انتظار کر رہے ہیں پہنچوں میں توجہ کیجئے گا ایک بادشاہ ہے نام محمود تاریخ نے لکھا ہے محمود مشہور بادشاہ اس نے منڈی سے ایک غلام خریدا پوچھا تیرا نام کیا ہے کہتے ہیں نام رکھنا ہوتا تو میں غلام کیوں بندہ چھا باش بھئی کیا بات ہے جو میرا مالک ہوگا وہی نام رکھے گا میں نے اپنا نام تو نہیں رکھنا میرا مالک میرا نام رکھے گا کہا ٹھیک ہے تو ایاز ہے لو جی خرید کے لے گیا دربار میں مشورہ لینا ہوتا ایاز ہے دل کی بات کرنی ہوتی ایاز ہے وزیر مشہیر بھی دائیں بائیں ہیں مگر ایاز اس کا پہلا جملہ ہی کمال تھا نام رکھنا ہوتا تو میں کسی کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخ کیوں کرتا آئے 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 لو جی دائیں بائیں جو لوگ تھے وزیر مشہیروں کی شکل میں وہ جلنا شروع ہو گئے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں ایک بات اعلیٰ لوگو جو جلتا ہے نقصان اپنا کرتا ہے جو بھی جلتا ہے کسی سے نقصان اپنا کرتا ہے بلکہ اپنی نیکیاں جل جل کے کسی اس کو دیتا ہے جس کے لیے جلتا ہے اس لیے تم کوشش کیا کرو یہ کندی صفت اپنے اندر نہیں رکھنی ہے اگر مولا نے کسی مومن کو دیا ہے تو کہا کرو مولا اور دے بیٹا یہ بڑا ضروری ہے بچپن سے ہوتے ہوئے اس کے پاس اتنا اچھا گھر میرے پاس کچھا گھر لاکھ کوٹھیاں ہوں تیرا مقابلہ نہیں بنتا کسی سے کیوں؟ تیرے دل میں علی رہتا ہے سواہ تیرا کام جلنا نہیں کبھی نہ جلنا کسی کو کوٹھی ملی کار ملی کپڑے ملے مال ملا اگر اس نے غلط طریقے سے کمایا تو مولا پوچھیں گے تو کیوں پوچھتی؟ یہ عمر بائیں آپ کے خوبصورت سہرے خوبصورت نورانی مسکرہات کو سلام ہے مولا بیٹھے ہیں وہ پوچھ لیں گے تیرا میرا حق تو نہیں بنتا ہم جل جل اچھا سائنس کہتی ہے جو جتنا جلت ہے اتنی عمر کم ہوتا جلانا کارا کارا تیئی یہ سفت نہیں دائیں بائیں بیٹھنے والے ہر وقت جلتے ہیں محمود تو اپنی زبان پر ایاز کے علاوہ دوسرا نامی نہیں لیتا جب دیکھو ایاز جب دیکھو ایاز جب دیکھو ایاز جب دیکھو ایاز چپ رہتا تھا محمود کہتا تھا کوئی وقت آئے گا پھر بتاؤں گا پر ایک بات سب کو کرتا تھا یہ غلام ہو تو ایسا ہو غلام ہو لو جی آگیا وقت ہم سائے ملک کے بادشاہ نے پھل بھیجے پیٹیاں ٹوکریاں آئیں پھلوں کی خربوزے کی طرح کا ہوتا ہے کڑوا بڑا ہوتا ہے ریت کے اوپر پکتا ہے آپ کی سندھی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ٹرو اور کیا بات ہے ہاں ٹرو بچوں کو تو نہیں پتہ ہوگا ان کو ٹرو کیا ہے خوبصورت ہوتا ہے بات ہی خوبصورت ہوتا ہے کڑوی چیز ویسے ہی اچھی ہوتی ہے صحیح بات ہے ٹرو کہہ رہے ہیں چلو آپ کے وہ ٹرو کے پیٹیاں آگئے ہیں بات چاہ نے ایک ٹرو اٹھایا اس کو دیا دوسرا اٹھایا اس کو دیا تیسرا اٹھایا اس کو دیا سارے وزیر و مشیروں میں ٹرو بانٹ دیا ایک بچا لیا کہا بابا کھاؤ یہ میں دے رہا ہوں کھاؤ یہ میں دے رہا ہوں کھاؤ یہ میں دے رہا ہوں کھاؤ جو بھی ایک دفعہ کھائے تھو تھو بات سے کہتے ہیں کیوں کیا ہوا کہ بات چاہ کڑوا ہے اچھا ہاں ویسے ہے تو کڑوا ایاز قریب آگئے مالک کا میرے مالک کا بخت بولا میرے مالک کا اقبال بولا ایاز یہ امسائی ملک کے بادشاہ نے یہ پھل بھیجا ہے تو فتل یہ لکھا ایاز نے نہ یہ دیکھو نہ وہ دیکھا خوابیا وہ سائٹوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں واقعی پاگل ہیں اوہے ہوہے پاگل یعنی جو گل کو پا لے بہش آباس لو جی ایاز سارا کھا گیا پھل اب یہ کہتے ہیں اس کو کڑوا نہیں لگا وہ بادشاہ سن رہا تھا بادشاہ نے کہا یاد اب پتہ چلے گا علی کے غلام کتنے ہیں پنجتن کے غلام کتنے ہیں آل محمد کے غلام کتنے ہیں ابھی پتہ چلے گا ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے یہ ہماری مجالس کا کوئی مقصد ہے ہم یہاں مل بیٹھے ہیں ثواب کی خاطر نہیں مل بیٹھے ہیں ثواب اس گھر پہ درود گھر بیٹھ کے پڑ پھر بھی ملے گا ہم یہاں جنت کی خاطر نہیں آتے ہیں کہ جائیں گے ہوسائن کے مجلس میں جنت ملے گی جنت تو اس گھرانے نے اتنی سجدی کر دی اتنی سجدی کر دی پڑی سوچ سے بھی بلند ہے کام مچھر کے پر کے برابر ہماری جو محبت رکھتا ہوگا وہ جہنم نہیں جائے گا کیا بات ہے بات ہے اگر آپ محسوس نہ فرماؤ قدم قدم آگے آجو مومنین کو جگہ لگا رہے قدم قدم درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا 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 کہیں کہیں کہنا پڑھتا ہے قدم قدم آگے آجو ماشاءاللہ قردو وہ سورة سمجھ دیا اچھا بسم اللہ اچھا بسم اللہ تب جو رکھیے میں تیز تو نہیں بول رہا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں پیغام پہنچ جائے امام بارگاہ میں ذکر میں آل محمد چاہنے والوں کو سواب دینے کے لیے نہیں بولاتے جنت دینے کے لیے نہیں بولاتے میں نے کہا نا جنت انہوں نے بہت سستی کرتی ہے اگر سستی نہ کرتے بہلول مٹی کی ڈھیڑیاں بنا کے نہ بھیجتا ہے نوکر ہے اس گھر کا مٹی کی ڈھیڑیاں بنا بنا کے کہتا ہے کس جنت کی تلاش میں آہو میں دیتا ہوں جس آل محمد کے نوکر کا یہ مقام ہو وہ آل محمد کیا دیں گے سمجھنے والی بات ہے تو مولا زمانے کا امام آل محمد آپ کو مجلس میں سواب کی خاطر نہیں بولاتے جنت دینے کی خاطر کسی مقصد کی خاطر ہم کٹھے ہوئے ہیں کوئی مقصد ہے جس کے لیے ہمیں مولا نے بولایا ہے مجھے بھی آپ کو بھی اور بھی پڑھنے والے ان کو بھی سب کو ممبر پہ حق ادا کرنا چاہیے کوئی بھی پڑھنے والا کہیں سے اڑتا ہوا کیوں نہ تم آتے ہو یہاں اپنے آپ کو بدل میں مجھے مولا کے ممبر کی عظمت کی قسم نہ سواب کے لیے تیرا زمانے کا امام بولاتا ہے نہ جنت کے لیے بولاتا ہے تیرا زمانے کے امام صرف اس لیے بولاتا ہے میرے حسین کی ازادار کٹھے ہو جائیں میں ان سب کو ہر بنا دوں بہت اچھے بادشاہ ہر بنانا چاہتے ہیں ہم نے بھی ہر بننا ہے بننا ہے نا انشاءاللہ میرے آنے کا یہ کی مقصد ہے خدا کی قسم ہم پڑھنے والے لوگ کونیوں کے بل چل کے بھی حسین کا ذکر کرنے آئیں پھر بھی حسین کے مقروض ہیں بسم اللہ محرمان جندہ بار مردہ بار مردہ بار بسم اللہ بسم اللہ میں بابا اعزی سید شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں بانیوں کا بابا تمہارا شکریہ تم نے میرے دادے کی پوری بچھائی ہے شکریہ ادا کرنے تمہارا سیند ہے سعیدوں کو اہل بیعت کہتا ہے کہتا ہے نا تو اہل بیعت سناختی کارڈ والے اہل بیعت نہیں ہوتے کردار سے بتاتے ہیں ہم اولادیں کن کی ہیں شاباز مارفت کے موتی ہیں سمیٹتا جا سنبھالتا جا کھا گیا پھل بغیر کسی ہج کچاٹ کے انہوں نے کہا یہ وہ پاگنی ہے پھل کھا گیا پوچھا بادشاہ نے ایاز تجھے کڑوہ نہیں لگا ان سب کو تو کڑوہ لگا یہ دیکھو انہوں نے ایک کھایا بائٹ اور تھو کر دیا کڑوہ لگا تجھے کڑوہ نہیں لگا کا بادشاہ لگا پتہ چلے گا غلامی کسے کہتے ہیں کڑوہ لگا تو کھا کیوں گیا بادشاہ سلامت کے بخت بلنگ مکبال بلنگ ہمیشہ بادشاہ کے ہاتھوں سے میٹھی چیز ملتی ہے ایک دن کڑوی مل جائے تو غلام تھو کر دے مہربانی آ ہمیشہ بادشاہ میٹھی چیز دیتا ہے میرا ہمیشہ مالک میٹھی چیز دیتا ہے ایک دن کڑوی دے دے تو تھو کر دے کیا ہوگا کڑوی کڑوی دے کے تو نہ مالک تیرے بخت بلنگ تیرے ہاتھ سے جو آئے وہ ٹھیک ہے اس لیے تو بھی مقام میں میار غلامی پہ پہنچ جو بھی علی کا صدقہ تجھے ملے محنت کرنا کوشش کرنا تیرا کام ہے عطا کرنا اس کا کام کتنا عطا کرتے ہیں اچھا کر کسی کو زیادہ مل جاتے ہیں اور تجھے کم ملتے ہیں پریشان نہ ہوا کر جتنا مال زیادہ اتنا آڈٹ زیادہ ہاں پوچھا جانا ہے بتا کہاں کہاں سے آیا تھا مومن کا مقام مقام میں شکر ہے کیوں جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہونا مہنے جانتا میں تمہیں دیانت کا مجمع سمجھ کے نہیں پڑھا تمہیں ایک عارف سمجھ کے سنا رہا کیونکہ میرے مولا کے چاہنے والے چاہے دنیا کے جس پونے میں بھی ہوں آرف ہوتے ہیں اس لئے غلام کا مقام شکر دیکھو نا ہم بینر لگاتے ہیں اب محرم کے بعد سفر سفر کے بادرہ بلو بلائے گا ہم بھی اپنے برادرانے اہل سنت کے ساتھ بینر لگوائیں گے کٹھے ماشاءاللہ عید ملاد نبی مناتے ہیں کیا لکھواتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں یہ کہتے ہیں نا ہم سب کہتے ہیں اب ہمہارا ہم کہتے ہیں اب غلام ہے غلام ہے پنجتن کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے علی کے غلام ہے بس بہت ہو گئی ہمیں کہتے ہیں اپنے مومیاں مچھو بننا ہے غلام ہو غلام ہو علی کا غلام ہو نہیں غلامی کے میار پہ آ تجھے غیر دیکھ کے کہے غلام علی یہ ہے علی کا غلام یہ ہے پنجتن کا غلام یہ ہے اچھا غلامی کی بات چل پڑی ایک اور بھی پہچان بتا جاؤں غلام کی پہچان کیا باتیا بڑے آلہ لوگ بڑے آلہ لوگ جملے زائنہ جائے پنکھا مومنین کی طرف کر دیتے ہیں گرمی بابا جی لگتی ہے آگے آجے بسم غلامی کیا ہے ایک اور کمال تجھے بتاتا جاؤں کیا ہے غلام کبھی بھی اپنے مالک سے سوال نہیں کرتا مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے جو مالک عطا کر دے اس پہ شکر کرتا ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آلہ ذرہ بیٹھے ہو آپ میں سے کوئی بندہ ثابت کر دے کبھی سلمان نے علی سے سوال کیا یا علی مجھے یہ چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ کوئی سوال نہیں بھی سوال ہے بلکہ علی سوال کرتے ہیں سلمان کوئیس تو مانگ کوئیس چاہیے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تیرے جیسا کوئی اور علی ہو تو مانگو مولا تیرے مقابلے کی کوئی چیز ہو تو مانگو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں میرا دوسرا ایک ہی تو ہے تجھے ہی اللہ سے مانگا تجھے ہی اللہ سے مانگا تجھے ہی اللہ سے مانگا اور کیا چاہیے اللہ کلے شہن قدیر کا زمین پہ میں نمائندہ ہوں میں دے سکتا ہوں سلمان تو جو مانگے میں عطا کر سکتا مانگ کہتے ہیں نہیں آگا بس آپ کرتا کیا ہے سارا دن علی کے ساتھ شام ہوتی ہے دہلیز علی پہ بیٹھ جاتے ہیں کیوں بیٹھتے ہیں بہت راز ہیں بہت ایک بتانے لگا کیوں بیٹھتے ہیں کسی عارف سے پوچھا گیا سلمان دہلیز محمد دہلیز علی پہ کیوں بیٹھتے ہیں اپنی داڑی سے جھاڑو کیوں دیتا ہے انہیں نے کہا سب سے پہلا راز یہ ہے مخلوق کو عدب سکھا رہا ہے کہ میں منہ اہل البیت ہو کہ بھی دروازے میں بیٹھاؤں کوشش کرنا محمد کا دروازہ کراسنا کرنا دروازے میں بیٹھنا عدب سکھا رہا ہے اچھا جس دھرتی کے تم خوبصورت سپاہی ہو مولا کے تمہاری دھرتی میں بھی ایک علی کا ملانگ ہے جس کو زبان عام میں کلندر کہتے ہیں جس کو زبان عام میں کلندر کہتے ہیں کہاں بیٹھا ہے علی کی گلی میں کسی نے کامسر کہا نے کلندر سامنے علی کا دروازہ آگے کیوں نہیں جاتا کہا میں گلی میں ٹھیک ہوں آگے کیسے جاؤں سلمان بیٹھا ہے غلام بے سواحل امیر المومنین میسم کو لے کے چل رہے ہیں میسم تمہار میسم تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے جی آلی بہت زیادہ میسم تجھے پتا ہے میری محبت میں قربانی دینی پڑتی ہے میری محبت سستی نہیں ہے قربانی دینی پڑتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ میسم یہ چھوٹا درخت ہے یہ بڑا ہوگا اس کے تختیں بنیں گے چھولی پہ لٹکایا جائے سوال کرتے کہا ہے یا علی میں مرنا نہیں چاہتا یہ سوال نہیں کبھی نہیں یا علی میں منت مانتا ہوں پوچھ کبھی میسم کی روح سے علی سے سوال کیوں نہیں کیا کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کے جس نے مجھ جیسے کو علی جیسا امام اتا کیا میں علی سے سوال کیوں کروں مرنا تو بستر کی موت بھی ہے علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی قیمت پہ کیوں نہ مروں کمال ہے نا جو علی کہہ دے ہونا بھی وہی چاہیے شاہیے ناوکر کا سوال نہیں ہاں میں تجھے کربلا لے چلوں سارے عاشق حسین اس میار کے ہیں کسی عاشق کا سوال نہیں ہے نہیں کوئی سوال دکھا دو کسی مورد کا کسی مفسر کا تاریخ دان کا کسی عاشق نے حسین سے کہا ہو مولا دے گا کیا ہم قربان ہونے آئے ہیں ملے گا کیا تیرا اللہ کیا دے گا تیرا نانا محمد کیا دے گا تیرا باب علی کیا دے گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سرگان نے برمایا میں راضی چلے جاؤ کہا کر نہیں جائیں گے شاباش میں جنت دیتا ہوں چلے جاؤ کہا کر نہیں جائیں گے آپ ہیں نا آپ کو چھوڑ کے کہا جائیں گے آپ سے بڑی کوئی جنت ہے تو ہمیں نہیں چاہیے آپ ہیں نا مولا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے جب وفاداروں نے وفا کا یقین دلایا تیرے امام نے سلام کیا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں تم پر حسین کا سلام اب کیا کمال میار ہے کائنات کہتی ہے سلام یا حسین حسین کہتے ہیں عاشقو میرا سلام ہے نا وفا کا میار غلامی کا میار کمال ہے نا سوال ہے ان کے پاس نہیں ابھی بھی نہیں سمجھا پایا جو میری بات تک پہنچ گیا اور حمد اللہ تو جو نہیں پہنچیا وہ میں تمہیں ساتھ سفر کراتا ہوں میری انگلی پکڑو وہ میں تمہیں لے چلوں کوئی مورک کوئی مفسر دنیا کا چاہے دشمن حسین دشمن علی کیوں نہیں ثابت کر دے کہ بہتر کو جب حسین نے کہا صبح تمہاری شہادت ہے کسی نے حسین سے کہا آقا کوئی دفنائے گا بھی سہی کسی نے کہا آقا کوئی دفن بھی ملے گا یا نہیں یہ ہے کربلا بے سوال ہے کربلا سوال نہیں کیونکہ میارِ غلامی ہے اور پھر اسی بات کو یہیں روک کے تو نعرہ لگاتا ہے بس دو نعرے سن دو جملے مسائب پہلا نعرہ لگاتا ہے ہے ہماری لگاتے ہو نا ہے ہماری درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے ہے؟ درس لیا جاتا ہے یہی ہے درس کربلا کربلا کہتی ہے غلام بن سوال نکال لے وفدار بن ان کی رضا پہ راضی رہے شکر لیا سبر لیا آنکھوں میں حیاء لیا ویسے بھی ویسے بھی ان آنکھوں کو حیاء کرنا ہی چاہیے بھلا کیوں جو آنکھیں غازی کی علم کو دیکھیں وہ حرام نہیں دیکھتی ہے مشکل بات تھی چند بندوں نے آتی ہوایا چند بندے بولے اہم بات ہے جن کو عباس کا علم زیارت کے طور پر نصیب ہو وہ ان آنکھوں سے حرام دیکھیں تو پھر مومن ہونے کا کیا فائدہ ہے جن کے پیٹوں میں سبیلِ حسین کا پانی جائے جن کے پیٹوں میں حسین کے لنگر کا لکمہ جائے وہ حرام کا پانی ڈالے لکمہ ڈالے پھر مومن نہیں کیا فائدہ مومن ہونے کا یہ عام شکم نہیں اس میں حسین کا صدقہ جاتا ہے لنگر کا لکمہ جاتا ہے مولا کے نام کا لنگر جاتا ہے ہم اس قابل تو نہیں پھر شکر ہی ہونا چاہیے شکر کیسے ہوتا ہے اس میں کوئی رزقِ حرام یا حرام کا لکمہ یا قطرہ نہ جائے جن ہاتھوں سے علمِ عباس اٹھایا جائے غلامی ہے وفا ہے ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جائے یہ غلامی ہے یہ وفا ہے یہی سیکھنے تو آتا ہے اور ترہ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے یہی سیکھنے آتا ہے کیوں؟ تو یہی سیکھنے آتا ہے وہ حر تھا اس حسین کا وفادار میں بنوں گا اپنے مہدی کا وفادار اور آسان کرتا ہے دیکھو تین زمانے پڑھائے جاتے ہیں ایک ماضی ایک حال ایک مستقبل یعنی اس کو میں احسان الفاظ میں تماری خیدت میں پیش کروں ہم سب مغربین کی نماز پڑھ چکے ہیں یہ ہمارا ماضی ہے اس وقت ہم سب مجلس حسین میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا حال ہے یہاں سے فارغ ہوکے ہم سب ازاداری ماتم کریں گے یہ مستقبل ہے بات پہنچ گئے ہیں اچھا اور آسان کرتا ہوں تاکہ باقی بھی میرے ساتھ مل جائیں کچھ چہرے پریشان دیکھ رہا ہوں خطیب خطیب نہیں آلِ معلوم نہیں جس کو پتہ نہ ہوا آگے سننے والوں کا مزاج گیا ہے دیکھ رہا ہوں میں سمیٹھ رہا ہوں میں جنابی آلی بزرگ تشریف فرما ہے میں ان سے پوچھتا ہوں جناب آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں کہنے لگے اچھا مستقبل بناوں گا منافع کماؤں گا اچھا مستقبل بناوں گا آپ نوکری کیوں کرتے ہیں کہنے لگے اچھی تنخواں لوں گا شادی کیوں کرتے ہو جوان کہا نسل بڑھاؤں گا ہر چیز میں گا گا رات کو سوتے کیوں ہو صبح اٹھوں گا دکان پہ کیوں بیٹھتے ہو شام کو پیسے کٹھے کروں گا روٹی پکواؤں گا کھانا کھاؤں گا ہر چیز میں گا گا یہی تو میں اتنی دیو سے تجھے سمجھا رہا ہوں مہدی تجھے یہاں اس لیے بلاتا ہے تو بھی ہر بنے گا ہاں 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 اے دری آسان شاباج 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 بڑے آسان الفاظ میں میں تجھے سمجھا گیا اور تو مستقبل کو دیکھ رہا ہے کیوں سفین جنگ ہو چکی خیبر ہو چکی خندق ہو چکی مہدی آئے گا شاید مستقبل پہنچ گیا ہوا تجھے اس لیے تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تیرا جاگنا تیرا چلنا تیرا پھرنا تیرا کام تیرا کاروبار سب کچھ مولا کے لیے ہونا چاہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے مولا کے لیے کر رہا ہوں میں مجلس میں بھی اپنے مولا کے لیے چاہتا ہوں انام تیرا ڈبل ہے تنظیم والو یقین مجلس میں بھی بڑا کمال جمل ہے بس یہیں سمیٹ کے نتیجہ نچوڑ دے کے اجازت جاؤں گا انام تیرا ڈبل ہے کیسے کہو گے سیدی تنا بڑا ممبر پہ دعویٰ کر گیا کہ میرا انام ڈبل ہے وہ کیسے وہ ایسے علی کے نوکر بھی کمال والے تھے حسین کے نوکر با کمال تھے مگر تیرا اور ان کا فرق ہو سکتا ہے اگر تُو کربلا سمجھ لے تو کیوں علی کے نوکروں نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر حسین کے نوکروں نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا شہباز شہباز دیکھ کے تو ہر کوئی مانتا ہے کوئی کمر پہچانے تو پتا چلے اس لئے کوشش کر مومن مومن کا خیال کریں کوئی بھوک ہے روٹی کھلا کوئی مسئلہ ہے مسئلہ حل کر یہ جماعت کا بھی یہی فیدہ ہے کہ کہتے ہیں نماز جماعت سے پڑو جماعت سے پڑو کیوں پڑوائی گئی اس لئے جماعت میں کٹھے ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ کوشش کریں نماز کے بعد ایک دوسرے سے پوچھو علی کا نوکر کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں آئے 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 میں حاضر ہوں جیسے یہاں کوئی ایسی بچی جس کا نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہو رہی کیوں جہیز نہیں ہے علی کا نوکر بن نومن بن پانچ دس پندرہ بیس مومن کٹھے کر چپ کر کے جہیز کٹھا کر کسی کو کہے تو پانچ ہزار کی یہ چیز لے کسی کو کہے تو ہزار کی لیا کسی کو کہے دو ہزار کی بچی کا جہیز کٹھا کر مولا کی کنیزہ ہے چپ کر کے کسی کو کہے جا وہ سامنے دروازہ ہے کھٹ کھٹا وہ کہے گا کس نے دیا ہمارا نام نہ لینا دیکی گھر دریان میں ڈا آئے 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 ہاں ہاں میارے مومن پوچھے کہاں سے آیا کس نے دیا یہ نہ کہنا فلاں نے دیا کہنا مہدی نے بھیجا ہے اس میار کی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو برداشت کر عقیدے زبانوں پہنا لاؤ کردار سے زہر کر تو علی کو بہت کچھ مانتا ہے سو بسم اللہ کم از کم سلمان کی خوشبو تو پیدا کر کے دکھا جب تیرے اندر پرداشت ہی نہ پیدا ہوئی پھر علی کو تو تنہیں مانا ہی نہیں سب کی عقیدے جیسے ہوگی نہیں سکتے جب علی کے دسترخان پہ بیٹھنے والے بوزر اور سلمان کا عقیدہ ایک نہیں تیرا میرا ایک کیسے ہو سکتا ہے اس لیے عقیدوں کی مار نہ دیں اس کا عقیدہ یہ وہ فارغ ہے وہ مومن نہیں کٹھا ہو غدیر توڑتی نہیں جوڑتی ہے جھگڑا عقیدے کی بنیاد بھی تیرے مذہب اجازت نہیں مومن بن ایک طریقہ سن اور بس نچوڑ اجازت بھلا کیا تجھے کسی مومن کا عقیدہ کمزور لگتا ہے علم کے نیچے بیٹھ ہاتھ اٹھا تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی علمو والا شہنشاہ وہ میرا مومن ہے اس کا عقیدہ پست ہے احسان فرما اس پہ نگاہ کر دے اس کا عقیدہ بلند ہو جائے آئے مہربانی مہربانی یہی ہے تری عقیدے کا کمال میں تری لیے دعا گو ہوں بھرپور دعا گو ہوں مالک و ملک خالق کائنات پروردگار عالم تجھے صحیح مانے سچا سچا ویلائیتی بنائے خالص بنائے ملاوٹ سے پاک بنائے تیرے دل میں صرف مولا بٹھائے اور کوئی چیز نہ بیٹھی ہو کیوں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے حسینیت کو مقصدیت کربلا کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ماں فرمائے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے احسان فرمائے ہم ممنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا ہے مالک کائنات ہمارے ورسہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں احسان فرمانا جب تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے تمام ورسہ قبروں سے کفن چھاڑتے ہوئے امام کے لشکر بشامل امام تجھے بھی اٹھانے آئے گا اگر تُو صحیح مومن بن کے گیا تو صحیح غلام بن کے گیا تو اگر تُو نے بھی لالچ رکھی پھر تیری قبر بھی نہیں آئے گا اگر تُو نے صرف شکر ادا کیا حسین تیرا شکر تُو نے ہی توفیق دی میں نے تیرا ذکر کرایا میں تُجھ سے کیا مانگوں صفیح ادا پہ بیٹھ کے جب تُو خود میرے ساتھ بیٹھا ہے اور کیا میں اکیلا نہیں آتا اللہ و اکبر سارا گھر آتا ہے خاص طور پہ وہ بی بی وہ آقا زادی وہ موجمہ کائنات وہ مخدومہ آلمین جو مدینے سے پہنچتی ہے تیرے پاس اللہ و اکبر بندوں کو دعوت دینی پڑتی ہے آؤ حسین کی مجلس میں حسین کی اممہ کو دعوت نہیں دینی پڑتی ہے خود تشریف لیا سید سجاد آ کے بیٹھتے ہیں شہزادی ایک کونین آتی ہے جہاں مومن بیٹھے ہوتے ہیں میں نے پڑھا آقا زادی شام والی کو بھی ساتھ لاتی ہے دونوں ماں بیٹی آتی ہیں جب تو واقعات سنتا ہے نا تو روتا ہے شرم کر کے کبھی نہ رویا کر کوئی بھی پڑھنے والا ہو یہ نہ دیکھا کوئی رو رہا ہے نہیں رو رہا ہائے ہائے جب تو رو کے یہاں سے چلا جاتے ہیں نا یہ پندال خالی ہو جاتا ہے پھر ماں بیٹی اٹھتی ہے ایک ایک مقام پہ جاتی ہے جہاں کے ماں کہتی ہے بیٹی یہ دیکھ وہاں وہ ازادار رو رہا تھا جس نے اسگر کی برچی نہیں دیکھی بیٹی یہاں وہ ازادار رو رہا تھا جس نے علی اکبر کی برچی نہیں دیکھی اسگر کا تیر نہیں دیکھا وہ ازادار بیٹھا رو رہا تھا جس نے حسین کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا وہ ازادار بیٹھا رو رہا تھا جس نے تیرا بازار جانا نہیں دیکھا تیرا دروار جانا نہیں دیکھا بیٹا تیری پیشیاں نہیں دیکھی وہ ازادار بیٹھا رو رہا تھا اور رفا فرماتی ہیں آج بھی امام زمانہ جب بیٹھا رو رہا ہے ناکلہ گریہ کر رہا ہے امام کے سامنے علی اسکر کے جھولے کی جلی وہ لگنیاں بھی رکھی ہیں سرکار ایک تاسمہ ہائے ہائے ایک جملہ ہے دل کو چوٹ لگے تو کہنا اللہ جل تیرے امام مظلوم کو سارے شہید اٹھانے پڑے مگر اندازہ تھا یہ واحد شہید ہے جس کو اٹھانے کے لئے حسین کو بچنے رکھنے پڑی ایک ایک غزم چنتا ہے حسین رکھتا ہے ایک ایک غزم چنتا ہے حسین رکھتا ہے پہنچا قیام میں تر امام پہنچا قاسم کی ماں آواز دیکھے کہتی ہے آقا سارے شہید آپ لائے ہیں قاسم نہیں آیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی تیرا مولا رو کے کہتا ہے جو قاسم نے وفا کی اور کسی نے نہیں کی لائے کیوں نہیں فرماتے ہیں لائنے کے قابل نہیں تھا آپ برداشت نہ کر سکتی ہے آواز دیکھے کہتی ہے ہم برداشت کریں گے آپ قاسم کو اٹھا کے لاؤ مقتل سے کچھین حسین اٹھا کے لائیا قاسم کی ماں ایک ایک قاسم کا عضب اٹھاتی ہے بوسہ دیتی ہے شکریہ آدھا کرتی ہے قاسم تو نے محمد کی بیٹی کے سامنے مجھے صرف رو کر دیا انہوں تھی انہوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے آکے امت ملونہ سے پوچھے میرے دولے کا قصور کیا تھا اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب سردار زمین پہ آئے بکھری ہوئی کائنات میں مزاریں جتنا بکھر گئی ہیں یہ گھر بکھرنے کے قابل نہیں تھا کسی کی قبر کہاں ہے کسی کی قبر کہاں ہے آکے پوچھو تو شہینا میرے گھر کو کس طرح تم نے بکھیر دیا بس یہ دعا ہے روتی بھی آنکھیں ہیں دعا مانگا کر تیرے سردار کا بھی فرمان ہے جب میرے دادا مظلوم کا گریہ بلندوشی اور میرے ظہور کی دعا مانگا کر یہی ہے مانگنے کا ٹائم بھر بھور مانگ اللہ ہمارے امام کو بھیج دے ہمارے امام کا ظہور ہو جائے اللہ کرے ہم سب وہ دور دیکھیں اللہ اکبر ایک جملہ آگیا چھوڑ رہا تھا مختار سکفی کے سامنے جب اسغر کا قاتل آیا نا ہائے ہائے پوچھنے کا انداز بڑا سخت تھا جناب مختار کا ایک ایک بات پوچھتے رہے جب ماتی کے سامنے حرملہ آئے بہت خدا کی قسم کائنات کام جائے گی اس وقت امام رو کے کہیں گے ذرا یہ بتا معصوم بھی پارنے والے ہوتے ہیں اللہ اکبر اسغر کا نیزے پہ سر پھرتا تھا بزاروں میں ہر عورت دیکھ کے یہی کہتی تھی اللہ کرے تیرے ماں مر گئی ہو ہائے ہائے بس روتی آنکھوں سے دعا مانگو ان مظلموں کا وارد چلدی آئے ہم گونگار آنکھوں کو امام کے زیارت نصیب ہو آئے اس گھر کا انتقام لینے والا اللہ کرے جو ہمارے بورسات دنیا سے چلے گا وہ بھی قبروں سے اٹھ کے امام کے لشکر میں شامل ہوں ہم سب امام کے سپاہیوں میں شمار ہوں ہمارے مالک وہ گناہ ماف کر دے جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اللہ کرے ہم سب زمانے کے حسین کے حور بن جائے بس اللہم سلے علا محمد وعلى محمد وعجل فرجا علی محمد